اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال جانا آپ کے سٹوڈینٹس آج ہماری نائنٹھ کلاس فیزکس چیپٹر نمبر سکس کی یہ دوسری ویڈیو ہے سٹوڈینٹس امید کر تم اپنے میری پہلی ویڈیو دیکھے ہوگا اور اس پسند بھی کیا ہوگا تو سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انرڈی سٹوڈینٹس آج ہم انرڈی کی دیفنیشن کریں گے انرڈی کی کچھ فارمز کو جانیں گے اور کائنیٹک انرڈی اور پٹینچل انرڈی کو ان ڈیٹیل پڑھنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف انرڈی سٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم انرڈی کو ڈیفائن کرتے ہیں انی باڈی ویچیز کیپیبل آف ڈوئنگ ورک ہیز انرڈی اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر وہ ورک کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کسی فارم میں انرڈی موجود ہے تو ہم ایک اگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں کہ وارٹر اگر موو کر رہا ہو اگر اس کے اندر آپ کوئی چیز کوئی بڑا سا لکڑی کا پیس یا کوئی کشتی یا کوئی اور چیز اس کے اندر آپ پلیس کریں تو وہ موونگ وارٹر اسے اپنے ساتھ بھا کے لے جائے گا تو سٹوڈینٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ موونگ وارٹر رننگ وارٹر انرڈی رکھتا ہے سٹوڈینٹس یہ بھی ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے ہی میں اسے چھوڑتا ہوں تو یہ نیچے موو کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم اگر کوئی ہیوی اوبجیکٹ ہو تو ہم اس کی اس انرڈی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں کوئی ورک پرفارم کرنے کے لئے تو سٹوڈینٹس ہم یہاں پہ اگزامپل لکھ دیتے ہیں رننگ وارٹر رننگ وارٹر اور دوسری ہماری اگزامپل ہے ریزڈ اوبجیکٹ کوئی بھی ریزڈ اوبجیکٹ تو سٹوڈینٹس اب ہم کچھ فارمز آف انرڈی کو دیکھ لیتے ہیں فارمز آف انرڈی تو اس میں سب سے پہلے ہے لائٹ انرڈی اس کے بعد میں لکھوں گا ساؤنڈ انرڈی اس کے بعد ہیٹ انرڈی اور بس کے لئے بہت ساری ہیں سٹوڈینٹس اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے میجر ٹاپک یعنی کائنیٹک انرڈی کی طرف کائنیٹک انرڈی سٹوڈینٹس میں سب سے پہلے کائنیٹک انرڈی کی دیفینیشن کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کی ڈیریویشن بھی کروں گا کائنیٹک انرڈی کو ہم اس طرح دیفائن کرتے ہیں انرڈی پوزیسڈ بائی آر موونگ اوبجیکٹ اس کالڈ کائنیٹک انرڈی سٹوڈینٹس اگر کوئی بھی اوبجیکٹ موو کر رہا ہو تو اس کے اندر جو انرڈی ہوگی اسے ہم کائنیٹک انرڈی کہیں گے میں نے جیسے ایزامپل پہلے دی کہ پانی اگر موو کر رہا ہو تو اس کی انرڈی کو ہم کائنیٹک انرڈی کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہوا چلتی ہے تو اس کی انرڈی بھی کائنیٹک انرڈی ہوتی ہے اگر میں اس اوبجیکٹ کو جب تک میں نے یہاں پہ ہولڈ کیا ہوا ہے اس کی انرڈی پیٹنشل انرڈی ہے جو کہ ہم ہمارا نیکس ٹاپک ہے جیسے ہی میں اسے چھوڑتا ہوں تو اس کی پیٹنشل انرڈی کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کائنیٹک انرڈی میں چونکہ یہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے تو سٹوڈنٹس آپ کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے جس کا میس ایم ہے اور یہ موو کر رہا ہے وید انیشیل ایف ایکٹ کرتی ہے لیٹسے ایک ریزسٹنس کی فورس تو سٹوڈنٹس اس فورس کی وجہ سے اس کی لیٹسے وی ایف زیرو ہوجاتی ہے تو سٹوڈنٹس اب ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی کائنیٹک انرڈی کا ایکسپریشن تو میں یہاں پہ ڈیٹا لکھ دیتا ہوں وی آئی کو میں وی لکھ دیتا ہوں جسٹ اور وی ایف میں نے چونکہ جائے گی اس لیے میں نے یہاں پہ وی آئی کے جگہ پہ وی لکھ دیتا ہے چونکہ ہمارے پاس جسٹ ایک ہی وی ہے تو سبسکریپٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس اوبجیکٹ کا ایم ہے اور اس کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ ایف ہے سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی اوبجیکٹ کی ویلاسٹی چینج ہو تو اس کے اندر ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی اوبجیکٹ کی ویلاسٹی بڑھ رہی ہو تو اس کے اندر ایکسلریشن جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے اسے ہم ایکسلریشن ہی کہتے ہیں اور اگر کسی اوبجیکٹ کی ویلاسٹی کم ہو رہی ہو تو اس کے اندر ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اور اسے ہم ڈیسلریشن کہتے ہیں تو سٹوڈنس یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس اوبجیکٹ کی بلاسٹی کم ہو رہی ہے اس لیے اس اوبجیکٹ کا ایکسلریشن مائنس میں ہوگا اور اسے میں ایسے لکھ سکتا ہوں اب آپ کے ذہن میں کوششن آئے گا کہ یہ ہمارے پاس ایکسلریشن کی ویلیو کہاں سے آگئی تو سٹوڈنس آپ لوگوں نے سیکنڈ لاف موشن پڑھا ہے f is equal to m a جی یہی سے میں نے a کی ویلیو نکالی ہے just m کو آپ دوسری طرف ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس a کی والی ویلیو آجائے گی اور یہاں پہ minus sign یہ بات indicate کر رہا ہے کہ subject کی velocity decrease ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے اوپر consider کیا ہے تو students آپ لوگوں نے third equation of motion کو یہاں پہ use کرنا ہے جو ہم نے 3 equations of motion پڑھی تھی اس میں سے third equation of motion کو use کریں جو کہ 2 as is equal to vf square minus v i square تو students کچھ نہیں کرنا جس یہاں پہ ان کی values کو substitute کرنا ہے ایک جگہ پہ میں کیا put کرنا ہے f اور m اور سات میں minus v اور یہاں پہ s یہاں پہ minus اور v i کی جگہ پہ v کا square یہ value minus پہ چھوٹ کی ہے تو students میں just یہ bracket جو لگائی ہے میں نے ان کو ختم کر دیتا ہوں اور اس فارم میں لگ دیتا ہوں اور m یہ minus ایسے ہی آ جائے گا یہ 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 بھی minus ہے تو students یہ دونوں minus cancel out ختم ہو جائے گے تو میں کیا کر دیتا ہوں تو میرے پاس جو چیز بچے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی f s is equal to one over two m v square اس equation کو اپنے ذہن میں رکھیں بھی میں ایسے equation number one کیا دیتا ہوں students جب یہ object move کر رہا تھا initially تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر kinetic energy موجود تھی جیسے ہم نے by object تو students kinetic energy کس کے equal ہو جائے f s کے یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ work کس کے equal ہوتا ہے f s کے equal ہوتا ہے اور students یہ چیز ہم نے یہاں پہ drive کی ہے یہ چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ f s equal ہے kinetic energy کے تو میں یہاں پہ kinetic energy لکھ سکتا ہوں یہ ہو جائے گا 1 over 2 mv square یہ students ہمارے پاس kinetic energy کا expression آگیا ہے اس کے بعد ہمارا next topic ہے potential energy potential energy students میں سب سے پہر potential energy کو define کرنے چاہوں گا potential energy کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں energy possessed by a body due to its position is called potential energy students اب اس کا کیا مطلب ہے students اگر آپ لوگ غور کریں میں ایک object کو اس جگہ پہ hold کر رکھتا ہوں جیسے میں چھوڑتا ہوں یہ نیچی move کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک energy موجود ہے اس کی position کی وجہ سے یہ energy ہے اور ہم اس کہیں خیانچ 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 کوئی elastic material ہو ہم اس command کی example لے دیتے ہیں جب ان سے خیانچ تے ہیں تو اس کی elasticity کی وجہ سے energy ہوتی ہے اس لیے اسے ہم elastic potential energy کہتے ہیں تو students آپ لوگوں نے یہ کینان potential energy کے concept کو سمجھ لیا ہوگا اب آپ consider کریں کہ یہ ground ہے اور یہاں پہ ایک object کو ہم اوپر لے جاتے ہیں height h پر اور اس کا mass ہے m تو students اس object کو اس height تک لے کر جانے کے لیے ہمیں اس کے اوپر کچھ نو کچھ work کرنا پڑے گا اور وہ ہی work اس object کی potential energy کی form میں store ہو جائے گا تو students اگر میں اس کی potential energy find کرنا چاہوں تو وہ equal ہو جائے گی work done on the object f h اب یہ f کیا چیز ہے یہ اصل میں اس object کا weight ہے اسے میں w سے represent کر رہا ہوں یہ ہو گیا h اور students آپ لوگ بہت جانتے ہیں جنہوں نے chapter number 5 پڑھا ہوا ہے کہ یہ weight ہے یہ اصل میں mg کے equal ہوتا ہے یہ h ہو گیا یہ ہی اور ہمارے پاس اس object کے لئے potential energy کا expression ہو گیا تو students آپ لوگ نے یہ value 10 meter per second square ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور students آپ لوگ نے ایک اور بات جو یاد رکھ نہیں ہے کہ kinetic energy speed پہ depend کرتی ہے object کے اور اس کا کتنا mass ہے اس چیز کے اوپر depend کرتی ہے امید کرتا ہوں students آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ